ناظرین اہل پاکستان کو ایک بار پھر محتاط ہونے کی ضرورت ہے ملک میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھا چکا روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے حکومت نے ایک بار پھر اہم فیصلے کیے ہیں تاکہ کرونا کا پھیلاو روکا جا سکے کل 29 اکتوبر سے ملک بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے ریلویس ٹیشنز بس ٹیشنز مارکٹس ہر جگہ ماسک پہننا لازمی ہوگا تمام شاپنگ مالز مارکٹس اور دکانیں رات دس بجے بند کرنے کی ہدایات جاری کرتی گئی ہیں ملک بھر میں تفریقہ ہیں اور پبلک پارکس بھی شام چھ بجے بند کر دیے جائیں گے یہ فیصلے نیشنل کمانڈ اینڈ آپپریشن سینٹر کی جانب سے کیے گئے اور ان تمام ایسو پیس کا اطلاق کل 29 اکتوبر سے ہوگا پاکستان کرونا کی پہلی صورتحال سے سمل رہا تھا کیسز اور امباد کی تعداد کم ہو رہی تھی لیکن اب کچھ دنوں سے کیسز میں ازافہ رپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ملک میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد گیارہ ہزار سے بڑھ چکی ہے وزارت قومی صحت کے عداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 825 افراد نے وائرس کی تشخیص ہوئی چودہ مریض انتقال کر گئے ماضی میں کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت نے معاشی اور سماجی سرگرمیوں پر پابندی لگائی تھی لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا ہر قسم کے پرحجوم مقامات پر جانے سے منع کر دیا گیا تھا اب کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت پابندیوں کا اندیا دے چکے ہیں ہم اس صورتحال میں آ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ سختی کرنا یا کچھ پابندیوں کو سخت کرنا ناغذیر ہوتا نظر آ رہا ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری پابندیاں ہیں وہ اس طرح سے ٹارگٹ کی جائیں تاکہ جہاں بیماری کا پھیلاؤ سب سے زیادہ ہے ادھر ان پر زیادہ فوکس ہو اور ادھر ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے اس بار کرونا سے متاسم متعلق حکومت کو دہری پریشانی ہے اس موسم میں لاہور سمیت ملک کے کئی شہر سماغ کی لپیٹ میں آ جاتے وزیراعظم اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ سماغ کی وجہ سے بھی کرونا کیسز بڑھ سکتے مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جہاں پلوشن زیادہ ہے جہاں سماغ زیادہ ہے جو اگلے دو مہینے ہیں اگر انشاءاللہ ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے خدشہ نہیں ہے حکومت جن اقدامات کا اعلان کرے یہ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ ہر ممکن احتیاط کریں تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور ان کے پیارے بھی اس بیماری کا حل صرف احتیاط میں ہے کرونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ہی گی لیکن عوام پر کیا ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں عوام اپنی حد تک کیا اقدامات کر سکتے ہیں پوچھیں گے لہور میکسنگ لیپ کی ڈریکٹر ڈاکٹر غزالہ روبی صاحبہ سے ڈاکٹر صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا مجھے یہ بات ہے کہ یہ دوسری لہر ڈاکٹر صاحبہ آنے جا رہی ہے کرونا کی جس کا ذکر وزیراعظم صاحب نے بھی کیا اب اس سے نمٹا کیسے جائے اور یہ کتنی شدت سے آئے گی بنسبتاً پہلی لہر کے کووڈ نائنٹین کی پہلی ویو آپ صاحب نے دیکھی کہاں تک ہم گئے تھے ایک وقت تھا کہ ہم رات کو 50% ڈیزلٹ بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں پوزیٹیو گیسز کے رمضان کی بات ہے یہ اب یہ سیکنڈ ویو کووڈ نائنٹین کی پہلی سردی ہے پہلی سردی ہے پاکستان میں اب یہ کیسے بہیو کرتا ہے کیسے چلتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا بیکوز یہ نیو نوول وائرس ہے پینڈیمک ہے لیکن اتنے دنوں میں یارہ ہزار ایک سو نوے کیسز رپورٹ ہو چکے یہ تھوڑے سے دنوں کی بات ہے پچھلے ہفتے میں فور ففٹی سے فائف ہنڈرڈ پارڈے کیس ریجسٹرڈ پوزیٹیو کیسز تھے لیکن صرف کل کے دن آٹھ سو کیسز ایک دن میں رپورٹ ہوئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے بارڈا ہے اور موٹیلٹی اس کی تری پرسنٹ جا رہی ہے اس وقت ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کو لائٹ لے لیا پھر ہم نے لائٹ لے لیا ہم نے سب کچھ اوپن کر دیا لوگوں کو ایسو پیز بتائے لیکن لوگوں نے اس کو بالکل کیایول کنسیڈر کیا بالکل بھی اس کو سیریس نہیں لیا آپ سکولوں کالجز یونیورسٹیز شاپنگ مالز شادی ہال جہاں پہ بھی دیکھ لیں جہاں پہ بھی ہے ہر قسم کی گیاثرنگ ہو رہی ہے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے کوئی ایسو پیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا آپ کتنی دیر تک کسی بچوں کو پہ سکتے ہیں یہ سردیوں میں بات درست ہے کہ انسان کی امیونٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے کوئت مدافع سردیوں میں لوگوں کی کم ہوتی ہے اس لیے زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں کوئی نائنٹی جی اولڈ ایج پیپل میں اولڈ ایج پیپل میں اولڈ ایج پیپل میں کیونکہ اکسیجن کی اگزابنگ کپیسٹی کام ہوتی ہے ویسے ہی اور دوسری بات ہے کہ ہمارے بہت سے شہر سموگ کی نظر میں ہیں جیسے آپ کا لاہور ہے فیصلہ باد ہے گجران والا ہے بہت سے ایسے شہر کراچی بھی مطلب کہ پولوشن کی انتہا پر ہیں سموگ ہے تو اس دوران اس کی سسیپٹیبلیٹی ڈیزیز کی بڑھ جائے گی کم نہیں ہوگی بڑھ جائے گی اور پشلی دفعہ آپ کے پاس سیونٹی سیون پرسنٹ میل انفیکٹڈ تھے اور تھرٹی تری پرسنٹ صرف فی میل تھیں جبکہ اس دفعہ فی میل بھی اتنی ہی انفیکٹڈ ہو رہی ہیں اور میل بھی اتنی ہی انفیکٹڈ ہو رہی ہیں ہمارے پشلی دفعہ بھی ایسے ہوا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ینگ ڈاکٹرز پوزیٹیو ہونا شروع ہوئے ہمارے ہر دپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پہ پوزیٹیو ہو رہی ہیں ڈیلی بیسز پہ اور اس کے بعد پشلی دفعہ یہ تھا کہ تمام بچے جو تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس سے بچے رہے لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں بھی کالجز میں بھی بچے بھی پوزیٹیو ہو رہے ہیں بے شک کم ہے لیکن دے ایسے پوزیٹیو کیسز آف چلڑن ایس ویل اور بہت سے لوگ ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں وہ اس کو سیڈیس ہی نہیں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ٹیسٹنگ نہیں کروا رہے ہیں حالانکہ اب یہ جو ہے آپ کے اولڈ ایج کے پیپل یا فورٹی یا ففٹی کے بعد والے وہ زیادہ پرون ہیں ٹو دے انفیکشن آپ ویکسین کے ٹرائلز لوگ کروا رہے ہیں لیکن وہ صرف ینگ لوگوں پر ہیں وہ ویکسین جو ہے وہ اولڈ ایج کے پیپل پر افیکٹ نہیں کرے گی اور ابھی اس ویکسین کے چار فیزز ہیں ابھی وہ پہلے فیز میں ہیں ابھی وہ سیکنڈ فیز آئے گا تھرڈ ٹرائلز ہوں گے پھر ٹرائلز انیلائز ہوں گے پھر اس کے بعد اس کی ریجسٹریشن ہوگی بہت جلدی بھی آپ کی ویکسین آتی ہے تو ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اینڈ پہ جا کے آئے گی اور جو لوگ جو بھی لوگ اسے اور بیماری کا شکار ہیں ابھی جو حکومت نے جو ابھی حکومت نے ایس او پیز مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بھی مزید سختی کرنا پڑے گی کیا ہمیں دوبارہ لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہیے میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا آپ کوویڈ نائنٹین نے دنیا بدل دیا ہے پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ تو پہلی اور دوسری سرج میں آیا ہی نہیں نا وہ تو ابھی پہلی سے ہی نہیں سمل پائے اور دوسری ان کے ساتھ ہی شروع ہو گئی امریکہ اور انڈیا دنیا کے وہ ممالک ہیں جو کہ پہلی سرج سے ہی ریکور نہیں ہوئے تو ان کو دوسری انفیکشن نے گیر لیا اور اب اس کے ساتھ انفیکشن بڑھتا جائے گا خاص طور پر وہ لوگ جن کی امیونٹی کام ہے یا وہ لوگ جن کو کوئی اور بیماری ہے جیسے بلڈ ٹرشئر ہے شوگر ہے یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہیں وہ زیادہ سسیپٹیبل ہیں کہ ان کو انفیکشن یہ جلدی ہوگا ہمارے ہاں ڈبلیو ایچو کی ریکوائرمنٹ ڈبلیو ایچو کی ایسو پیز روز بدلتے رہتے ہیں روزانہ کبھی کوئی سائنٹسٹ کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے کوئی کچھ دے رہا ہوتا ہے لیکن ایٹ لیسٹ جتنا پیشنٹ اس کے نزدیک جو کہ بہت زیادہ انفیکٹڈ ہے اس کے نزدیک ہوگا اس کو انفیکشن ہونے کا زیادہ خطر ہے ملکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پیشنٹ کے ساتھ کتنا زیادہ انٹیکٹ ہوئے ہیں جو کہ انفیکٹڈ پرسن ہے اس نے وائرس شیڈ کیا ہے تو آیا آپ نے وائرس ایکوائر کر لیا ہے یا وہ وائرس لے لیا ہے اگر تو آپ کی ایمونٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کے وہ ایمونٹی والے سیلز نے اس کو پہلے ہی ریجیٹ کر دیا اس وائرس کو وہی پہ کل کر دیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے وہ وائرس لے لیا ہے اور پھر تیسری یہ ہے کہ آپ نے اس وائرس کو اپنے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہے آپ کی انوائرمنٹ آپ کو فیور نہیں کر رہی اور پھر آپ خالی شورٹنس آف بریت پر ہی نہیں جاتے اب اس کے ساتھ آپ کی دیجیسٹیو ڈیزیزز بھی انوالو ہیں جیسے آپ کسٹمک اپسٹ ہے آپ کے ڈائریہ کے پرابلمز ہیں آپ کا فیور سیٹل نہیں ہوتا آپ کو ہیڈیک شروع ہوتی ہے ملکہ کہ لوگوں کا فیور ختم ہو گیا تھا بلکل پہلے دو تین مہینے لوگ پیپل ور ریلی ان ڈینجر کہ جب وہ پہلی دفعہ بہت ڈر گئے تھے آپ نے دیکھا تھا اچھا اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیے گا ان لوگ جاتے تھے آخر میں مجھے اب یہ بتائیے گا کیا جن لوگوں کو پہلے کرونا ہو چکا اور وہ ریکاور کر چکے کیا ان کا بھی خطچہ ہے کہ دوبارہ وہ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں کرونا ہاں اس میں بڑا اچھا آپ نے کوسچن کیا میں آپ کو اس میں بتاؤں اس میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جب ان کی جو انٹی بوڈیز جو اس کے اگینسٹ اس کے بعد میں بنی ہیں جو کہ پندرہ دن سے ایک مہینے کے بعد بن جاتی ہیں جن لوگوں میں وہ بنی ہیں اور ان کا ریشو کافی زیادہ ہے ان انٹی بوڈیز کا جس کو آپ ڈیفینس میکنیزم کہتے ہیں تو وہ اس کو پروٹیکٹ کریں گی اگر ان کا ریشو زیادہ ہے لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جن کی وہ ایمیونٹی بنی اور تین مہینے کے بعد وہ ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ پرون ٹو انفیکشن ہے وہ دوبارہ ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور لیکن اس میں بھی آپ کے تھرٹی تھری پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن میں وہ ایمیونٹی ڈیولپین ہوئی جن میں وہ انٹی بوڈیز بنے ہی نہیں ہیں تو اس لیے وہ کسی دوسری قسم کے انفیکشن کے لیے اگین اسی طرح ان کو خطرہ ہے کہ ان کو وہ دوبارہ انفیکشن کووڈ وائرس کا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنی پڑے گی سب سے پہلے ہمیں اپنی پولوشن اور سموگ پر کابو پانا ہے جو کہ ایک بہت بڑا علامنگ تھریٹ آ رہا ہے اور سردیوں کی سب سے بڑی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو فلو اور یہ سب کچھ ہوتا تھا جب صرف سموگ ہوتا تھا اور نظر نہیں آتا تھا بچوں کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتا تھا سکول گوئنگ میں تو یہ والی چیزوں پر بڑی کوکلی اور لارچ سکیل پر اوپر سے نیچے تک کنٹرول کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے رکشہ آپ کی وہ اینٹیں بنانے والی فیکٹریاں اور یہ سب آپ کی بسز یہ سب پولوشن ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا ایک وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد بڑھتی ہوئی مہنگائی پر وزیراعظم صاحب نے کمر قسلی ہے مگر اب کی بار کیا مختلف ہونے جا رہا ہے بتائیں گے آپ کو وقفے کے بعد مہنگائی کا اعتراف بھی کر لیا اس پر افسوس بھی کر لیا گدشتہ حکومتوں کو اس دو کو اس کا ذمہ دار بھی ٹھہرا لیا لیکن ان تمام باتوں اور تعویلوں کے باوجود مہنگائی اپنی جگہ پر موجود ہے ضروری اشیاء کی قیمتیں پریشان کن حد تک بڑھ چکی ہیں حکومت کو اس کا احساس بھی ہے لیکن مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں پا رہی وزیراعظم بار بار مہنگائی کا اعتراف کرتے ہیں اس مسئلے پر وفاقی کابینہ میں بار بار بات ہوتی ہے وفاقی وزراء کابینہ اجلاس میں اور میڈیا کے سامنے مہنگائی کا رونا روتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا جاتا گدشتہ روز کابینہ اجلاس سے جو خبر باہر نکلی اس کے مطابق بھی وفاقی وزراء مہنگائی پر پھٹ پڑے انہوں نے وزیراعظم کو بتایا کہ عوام رو رہے ہیں وزیراعظم نے ان سے کہا ہے کہ وہ مہنگائی کنٹرول ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ وہ یقین دہانیاں ہیں جو وزیراعظم اور وزراء بار بار کرا چکے ہیں کیا حکومت ناہل ہے سس ہے یا پھر بروقت فیصلہ سازی کی صلاحیت سے محروم حالات واقعات اور بیانات دیکھے جائیں تو مہنگائی کی نو وجوہات سامنے آتی ہیں ناظرین پہلی اور مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ حکومت کی اپنی ناہلی اور غلط فیصلے چینی اور آٹا مہنگا ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے اپنے پاس موجود زخائر کا بہتر استعمال نہیں کیا بروقت فیصلے نہیں کیے جب تاخیر سے فیصلے کیے تو وہ بھی درست نہ کیے گئے یہ سب باتیں کوئی غیر نہیں حکومتی اور کاروباری تجربہ رکھنے والے عمران خان کے دوست جانگیر ترین کہتے ہیں دوسری وجہ حکومت کی درامدی پالسی ہے پاکستان ایک ذریع ملک ہوتے ہوئے بھی گندم درامد کرنے پر مجبور ہے انگائی کی تیسری بنیادی وجہ حکومت کی لاعلمی ہے حکومت میں جس وزیر کے پاس فوڈ سیکیورٹی کا کلمدان تھا وہ تک لاعلم رہے کہ حکومت نے ساٹھ لاکھ ٹن گندم خریدی پھر پتہ نہیں کہا گئی یہ گندم گئی کہاں ہے چھاسٹھ لاکھ ٹن تو خریدی حکومت نے انجاب نے ایک تالیس لاکھ سندھ نے ایک آشاریہ دو پانچ ملوچستان نے ایک لاکھ ٹن اور پاسکو نے بارہ لاکھ اب وہ کہاں یہ چلے گی مہنگائی کی چوتھی وجہ وزیراعظم عمران خان کے اردگرد موجود لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے یہ بات بھی کسی غیر نے نہیں تحریک صاف کرانما یار محمد رند نے کی ہے مہنگائی کی پانچوی وجہ جس کا اعتراف خود وزیراعظم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زخیرہ اندوزی ہوتی ہے وزیراعظم زخیرہ اندوزوں کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں انہیں عبرتناک سزاؤ کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا اعلان بھی کرتے ہیں لیکن مہنگائی پھر بھی کم نہیں ہوتی خاص طور پر آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی بھوک اور تکلیف پر پیسہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی وہ ایکشن لے گی آپ کو عبرتناک سزائے دلوائے مہنگائی کی چھٹی وجہ مافیاز ہے یہ وجہ بھی حکومت کی اپنی بتائی ہوئی ہے مافیاز کی موجودگی کا اطراف کیا جاتا ہے انہیں ختم کرنے کا عظم بھی ظاہر کیا جاتا ہے مہنگائی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس ملک میں مہنگائی کرتے ہیں پیسے بنانے کے لیے ایک ایک مافیاز کو ہم پکڑیں گے اب حکومت کی کاروائی غیر سنجیدہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے مہنگائی ابھی تک موجود ہے مافیاز کو ذمہ دار قرار دینے کے بعد مہنگی آٹیا چینی کی حد تک ان مافیاز کا پتا چلانے کی کوشش بھی کی گئی تھی حکومت کے قائم کردہ چینی کمیشن میں حکومت کے اپنوں کے نام بھی آئے کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد امید دلائی گئی کہ اب مہنگائی ضرور کم ہو جائے گی ریپورٹ آئے پانچ ماہ سے اوپر ہو گئے امید دلانے کا یہ سسلہ آج بھی جاری ہے کبھی وزیر اطلاعات کہتے ہیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا کبھی وزیر اعظم کہتے ہیں مہنگائی تو اگلے ہفتے ہی کم ہو جائے گی مہنگائی کا جو ایک ایشو ہے وہ انہوں والے دنوں میں یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی انشاءاللہ مہنگائی کی ساتھویں وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ریفارمز کے نتائج آنے میں وقت لگتا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان ریفارمز کے نتائج میں کتنا وقت لگے گا اور جن ریفارمز کی بات کی جا رہی ہیں وہ ہیں کیا لوگ کہتے ہیں جب سے پہر ابھی دو سال چھبیس مینے ہوئے ہیں عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھا گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوچ نہیں ہے گورنمنٹ آئیٹ سوچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسس ایک جد و جہد کا نام ہے آٹھوے نمبر پر مہنگائی کی وجہ بتاتے ہوئے حکومت اسے میڈیا کی پلاننگ تک قرار دیتی تھی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مہنگائی میڈیا کا پروپاگینڈا میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کہ یہ کئی چینل جو پروپاگینڈا پر لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں مہنگائی ہے وہ کہتا ہاں مہنگائی ہے کدھر گیا جی نیا پاکستان اگلا سوال یہ ہوتا ہے وہ پھر بچارہ کیا کہے برا بلا کہہ گا جی کدھر گیا نیا پاکستان یہ پلان کر کے ہو رہا ہے کدھر ہے نیا پاکستان تو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے برے حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان جب ایک ایک کر کے تمام تعویلیں پیش کر دی جاتی ہے تو وہ نوی نمبر پر حکومت محولیاتی تبدیلی کو بھی مہنگائی کا ذمہ داد قرار دے دیتی یہ دو سال ہمارے ملک میں گندم کم ہوئی اس لیے کہ غلط ٹائم پر بارشی ہو گئی کلائمٹ چین کی وجہ سے اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی اب وزیراعظم نے ایک بار پھر مہنگائی کا نوٹس لے لیا ہے اسے ختم کرنے تک چین سے نہ بیٹھنے کا اعلان کیا ہے لیکن ماضی بتاتا ہے کہ دو سال میں وزیراعظم نے مہنگائی پر گیارہ بار نوٹس لیا اور جب جب وہ نوٹس لیتے ہیں قیمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں اب کی بار کیا مختلف ہونے جا رہا ہے پوچھیں گے وفاقی وزیر وزیر چودی صاحب سے کابو پا لیں گے کیونکہ یہ ٹیم پوری نہ ہیل ٹیم ہے بلکل یہ آنے والے وقتوں میں کافی حد تک یہ مہنگائی پر کنٹرول پا جائے گا کار سکے گی اگر حکومت کہہ رہی ہے تو کار سکے گی نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا کیونکہ تھوڑی پالیسی میکنگ چل لیا ہے بیک ہینڈ کے اوپر بہت مشکل لگتا ہے جس ٹائپ کے خان صاحب تو ویسے شریف آجمی نظر آتے ہیں ہمیں لیکن ان کی جو ٹیم ہے اس پہ ہمیں بروسہ نہیں ہے جان ہم لوگوں کا پیٹرول 65 روپے سے 105 روپے ہوگی اور کیا کنٹرول ہوئے گا ابھی کپڑا بیچیں گا پیٹرول غریدیں گا رشکہ چلائیں گا بس کہہ رہے ہیں کہ ہم کنٹرول کر لوں گا میں مہنگائی کو وہ ذرا بھی نہیں کر سکتا کوئی امید نہیں ہے ہمیں ذرا بھی امید تو اللہ کی ذات سے رکھنی جائے اور انشاءاللہ کنٹرول ہو بھی جائے گا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹائم ٹائم جو ہے وہ ساری چیزیں سٹریم لائن میں آ جائیں گی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹریٹیجی چاہیے ہوتی ہے جو کہ ہماری حکومت نے نہ تو شروع میں بنائی ہے اور نہ ہی وہ حکومت کے آخری عرصے میں بنا سکتے ہیں ہر جو جو کو وقت لگتا ہے انشاءاللہ آستہ آستہ مہنگائی کام ہو جائے گی وزیراعظم کا بس کا کام نہیں ہے وزیراعظم کا یہ خیال ہے کہ یہ ملک کرکی ٹیم کی طرح یہ چلا رہے ہیں بھارت کا جنگی جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے ناظرین اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر جناب فواد پاریس صاحب جو سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر یہ آپ نے عوام کی گفتگو بھی سن لی اچھا میں نے بتا دیا پہلے کہ تقریباً گیارہ بار مہنگائی کا آپ کی گورنمنٹ نوٹس لے چکی ہے اب کی بار آپ نے کہا کہ میں نے کمر کس لی ہے وزیراعظم صاحب نے کہا حق نہیں فیصلہ ہو گیا سر وہ پہلے جو گیارہ بار نوٹس لیا تھا اس میں اور جو آپ نوٹس لیا ہے اس میں فرق کیا ہوگا دیکھیں ابھی سمپل بات ہے جو آپ کی شاٹ فال ہے وہ امپورٹ سے پوری ہو جائے گی آپ نے ابھی جو ہے ہم تقریباً تین لگ تن جو ویٹ ہے وہ تقریباً پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد جو باقی ہے وہ اس کا شیڈیول آ گیا ہے تو انشاءاللہ جنوری تک جو یہاں پہ ویٹ ہے وہ ایکسس ہو جائے گا تو ظاہر انشاءاللہ قیمت ہے ابھی بھی دو ہفتوں سے آہستہ آہستہ جیسے آنا شروع ہو گئی ہیں اور اگلے مہینے دیر تک انشاءاللہ یہ قیمت ہے اور اوپر سے کوویٹ جو ہے جس نے اصل ہماری جو ایکانومیز ہیں دنیا کی ان کو ایک بڑا جھکڑا ہوا ہے اس سے بھی امید ہے کہ کچھ ویکسین وغیرہ اگلے دو مہینوں میں شاید آ جاتی ہے تو اس سے بھی ایک ہمیں کافی ریلیف ملے گا کیونکہ دیکھیں نا تیل کی قیمتیں اس سے اوپر ہیں کہ 52% اس وقت جو آئل ہے وہ دنیا میں مہنگا ہو گیا تو آپ باہر سے مانگاتے ہیں جنجر جو ہے وہ آپ باہر سے مانگاتے ہیں دالیں آپ باہر سے مانگاتے ہیں تو وہ ایک وجہ ہے تو یہ ایک سرکل ہے جو کوویٹ کی وجہ سے وہ دو تین مہینے میں اجازر اپوزیشن نے بھی آئی جس پہ کافی شوشی رابہ کیا اسمبلی کے اندر کہ یہ تاخیر سے کیے کہ فیصل سے بھی نقصان ہوا تقریباً چار سو عرب روپے کا نقصان ہوا درامدی پولیسی وہ بھی ہماری شاید اس وقت تنقید کی نگاہ میں ہے غلط تھی اس وجہ سے بھی اتنا نقصان ہوا آپ کو نہیں لگتا یہ فیصلے کچھ ہیا یہ تحیہ کچھ پہلے کر لیا جاتا یہ مطلب کیسے نقصان ہوا چار سو عرب روپے کا اپوزیشن کو تو ہوت بھی نہیں بتا ایسے ہی انہوں نے پروگرام ٹی بی پہ دیکھ کہ نہ سمجھا ہے نہ کچھ کہہ کیا رہے ہیں بات کیا ہو رہی ہے اور اپنی وہ تقریریں جار دی ہیں خواجہ آسر صاحب نے اپوزیشن ہمارے ملک میں کون سا کو محنت کرتی ہے کہ کوئی اگر اکنومک پولیسی پہ آلٹرنیٹیو رائے دینی ہے تو وہ رائے کیا ہونی چاہیے لیکن صاحب دوائیاں پھر مہنگی کر دی گئیں مطلب جس آج جب وزیراعظم صاحب بتا رہے تھے کہ مہنگائی کم کروں گا اسی روز دوائیاں پھر مہنگی ہو رہی ہیں یہ فارماسوٹیکل انڈسٹری کیوں آٹ اوف کنٹرول ہے صاحب آپ کی حکومتی کنٹرول میں نہیں آ پا رہی نہیں نہیں بالکل بالکل بھی دوائیاں یہ دیکھیں نا چار ہفتے پہلے کا جو فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے وہ بیس دوائیوں کے بارے میں ہے تقریباً پندرہ سولہ سال سے یہ جو بیس دوائیاں تھی ان کی قیمت نہیں بڑی اور اس کی وجہ سے جو منفیکچرر ہے انہوں نے یہ دوائیاں بنانے ہی بان کر دی تو آپ بلیک میں یہ جو میڈیسنز ان کی قیمت بڑھانے کا ہوا ہے وہ آپ بلیک میں پہلے ہی دس گنا زیادہ قیمت میں لے رہے ہیں آپ بڑھنے سے یہ پاکستان میں منفیکچرنگ شروع ہوگی تو آپ کو سستی ملیں گی اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیں گی دوسری بات یہ ہے کہ سستی ملیں گی تو یہ تو ایسی جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس کو صحیح پرسپیکٹیو نہیں آیا ٹھیک ہے مجھے بتائیں کہ کوئی ٹائم فریم ہم دے سکتی ہے گورنمنٹ کے اتنے عرصے تک ریلیف مل جائے گا آٹا چینی مطلب جو بالکل ضروری اشیاں ہیں وہ اتنے ٹائم تک سستی ہو جائیں گی آٹا چینی میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس ہفتوں میں انکمی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو باقی چیزیں ہیں وہ تھوڑی کوویڈ سے لیٹڈ ہے کہ کب یہ کوویڈ کی ویسین آئے تاکہ یہ کچھ انٹرنیشنل ایکانومی اور ٹریڈ جو ہے وہ نارملائز ہو لیکن امید ہے کہ آٹھ سے دس ہفتوں میں انشاءاللہ چیزوں میں بہتری ہے میں آخر میں بلکل پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا اب جو ہماری میکرو ایکنومک پولیسیز ہیں ان کا ایفیکٹ نیچے آنے لگ جائے گا آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا بہت اچھی بات ہے سر لیکن جو بلکل نیچے ایفیکٹ آنا ان کا بجلی ابھی بھی مہنگی ہے گیس ابھی بھی مہنگی ہے یہ دو چیزیں ہیں جن پر انڈسٹری چلتی ہے اس وجہ سے باقی چیزیں مزید مہنگی ہو جاتی ہیں کیا اب یہ ریلیف پی عوام کو دینا شروع کریں گے آپ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلیف بھی لوگوں دیکھنا سترہ سال کے بعد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہوا یعنی ہماری جو آمدن ہے وہ اخراجات سے بڑی تو یہ ایک بڑی کابیابی ہے اس طرح سے جو پرائیمری ڈیفیسٹ ہے ہمارا وہ بھی بہتر ہوئے ہیں ہماری جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے وہ بہتر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ریلیف ہے عوام کو سپیشلی جو فوڈ میں وہ بھی انشاءاللہ یہ ملے گا باقی آپ دیکھیں ہماری جو لارڈ سکیل انڈسٹری ہے وہ پہلی بار بڑے عصے بعد تقریباً دس سال کے بعد اس میں 3.7 پرسنٹ اضافہ دیکھنے میں ملا ہے تو فنڈامنٹلز میں تو بہتری آیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہاں پر ایک بریک لیں گے ناظرین بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے بھارت اپنے جنگی جنون میں اس حد تک آگے نکل گیا ہے کہ وہ ہر و ہر بہت استعمال کرے گا چائنہ اور پاکستان کو زک پہنچانے کا کیا نیا مہاہدہ ہوا بھارت اور امریکہ کے ماہ بہن بتائیں گے آپ کو وقت کے بعد ناظرین بھارت کا جنگی جنون بڑھتا جا رہا ہے مودی کے جارہانہ زائم سے پورے خطے کے خطے کا امداؤ پر لگ چکا ہے اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اس جنگی جنون کو ہوا دینے کے لیے امریکہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے بھارت کو بڑھ ہوا دے رہا ہے کہ وہ پڑوسیوں کو آنکھیں دکھائیں جنگ اور جارہیت کی باتیں کریں اسی مقصد کے لیے امریکہ بھارت کو انتہائی تباہ کھن ٹیکنالوجی تک رسائی دے رہا ہے خطے میں انتشار پھیلانے والے متنازع ترین مہایدے کر رہا ہے تاکہ بھارت جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کے مطابق چین کی ناکہ بندی کر سکے کدشتہ روز نئی دہلی میں بھارت اور امریکہ کے وزرائے خارجہ اور وزرائے داخلہ کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں بیکا یعنی پیسک ایکسچینج اینڈ کو آپریشن اگریمنٹ یا بنیادی تباہت لیر تعاون کے مہایدے پر دس سخت کیے گئے تھے جس کے بعد بھارت کسی بھی علاقے میں اپنے تارگٹ کو انتہائی درست نشانے بنانے کی صلاحیت حاصل کر سکے گا اسے امریکی سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے ذریعے سپیشل جگرافیائی نقشوں اور ٹوپو گرافیکل امیج یعنی انتہائی واضح تصویر تک رسائی حاصل ہو جائے گی اور اس حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں روز اور دیگر اہداف کو درست اور بلکل ٹھیک ٹھیک اندازے سے نشانہ بنا سکے گا یہ معایدہ سیدھا سیدھا بھارت کے جارہانہ آزائم کی ایک کڑی ہے اور امریکہ نے اسے یہ ٹکنالوجی خاص طور پر چین کی ناکہ بندی کرنے کے لیے دی ہے معایدے پر دس سخت کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے چین کے حوالے سے جو زبان استعمال کی اس سے واضح ہو گیا تھا کہ امریکہ بھارت سے کیا چاہتا ہے اور یہ ٹکنالوجی اسے کیوں دے رہا ہے کی وزیر خارجہ کے جواب میں چین کی جانب سے بھی سخت رد عمل دیا گیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ مائک پومپیو چین کو خطرہ اقرار دینے کی تقرار بند کرے پومپیو نے واضح تواضح طور پر چین کے خلاف اپنے آزائم کا اظہار کیا تھا ان کے مقابلے میں بھارتی وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کسی ملک کا نام لینے سے تو گریز کیا لیکن انہوں نے مشترکہ چلنجز کی آر میں اپنے آزائم ظاہر کر دیئے امریکہ چاہتا ہے کہ چین کے خلاف اس کے آزائم میں بھارت اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور امریکی مقصد کو پورا کرے اپنے آزائم کی خاطر امریکہ نے خطے کے امن کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے بھارت جیسے جنونی ملک کے ہاتھ میں ایسی حساس ٹکنالوجی بارود کے دھیر پرچنگگاری سے کم نہیں ہے اس سے وہ پورے خطے میں تباہی پھیلا سکتا ہے کیونکہ بھارت کی صرف چین سے دشمنی نہیں بھارتی جاریت کے ہاتھوں تنگ ہے اور پاکستان کو خطشہ ہے کہ جو بھارت پہلے پاکستان میں دراندازی کے لیے ناکام سرجیکل سٹرائک کا ڈراما کرتا تھا اب یہ کام وہ گھر بیٹھے بھی کر سکے گا امریکہ کی ٹیکنالوجی کی مدد سے پڑوسی ملکوں میں ڈرون بھیج کر یا مزائز کے ذریعے مخصوص اہداف کو نشانہ بنا سکے گا اور اس حوالے سے دو دن پہلے ہی بھارت کے جانب سے جارہانہ اور جنگی ازائم کا اظہار بھی کیا گیا تھا جب بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دوول نے اسی امریکی ٹیکنالوجی کے خمار میں نام لیے بغیر پڑوسی ملکوں کو دھمکی لگائی تھی کہ اب بھارت دوسرے ملکوں کی سرزمین پر اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا بھارت کو امریکی سیٹلائٹ تک رسائی کے مہایدے کو پاکستان بھی سخت تشویش کی نظر سے دیکھ رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے شدید تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو جدید فوجی ہارڈ ویر ٹیکنالوجیز اور معلومات کی فراہمی علاقائی استحکام اور امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے بھارت کی جانب سے جدید ہتھیاروں کی بڑھتی ہوئی خریداری اور مزائل تجربات میں اضافے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی پیداوار میں بھی انڈیا امریکہ مہایدے پر تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں شیمن قائمہ کمیٹی مشاہد حسین سید تک کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان سیٹلائٹ اور جغرافیائی ڈیٹا کے تبادلے کے مہایدے سے علاقائی امن کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کی خطشات بیجا ہیں یا نہیں ہیں بھارت خطے کا چودری بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور اسی لالج کی وجہ سے وہ امریکی مفادات کا چوکدار بننے کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے بھارت کے جنگی جنون نے چین اور پاکستان سمیت پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا پاکستان اس سارے منظرنامے کو کیسے دیکھ رہا ہے اور پاکستان کو کیا خطرات لحق ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے حوالے ساتھ موجود ہیں سابق لیفٹن جنرل امجر شہب صاحب جنرل صاحب شکریہ آپ کے وقت سر یہ اب جو ٹکنالوجی بھارت نے حاصل کر لی ہے کس حد تک خطے میں طاقت کا توازن اب برقرار نہیں رہا بھارت کو کیا ایج حاصل ہو چکا ہے چائنہ پر اور پاکستان پر بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں امریکہ جو ہے وہ تو اس کی نظر میں تو سامنے ہے چائنہ پاکستان کے مفادات کا تو نہ پہلے امریکہ نے کبھی خیال کیا نہ اب کیونکہ جب پاکستان نے ان کی مدد کی اور ہماری مدد سے وہ افغانستان میں جا کے بیٹھے ہم نے سب کچھ اپنے ائر فیلڈز بھی دی ان کو بندرگائیں بھی دی سڑکیں دی سب کچھ کے اور انٹیلیجنس بڑی ہلکی تو انہوں نے لاکھ انڈیا وہاں بٹھا دیا تو ان کا ایک اپنا اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر وہ امریکہ چائنہ کے خلاف کر رہا ہے تو ہم چائنہ کے ساتھی ہیں چائنہ کے اتحادی ہیں امریکہ اتحادی ہے انڈیا کا ہم ہمارا وہ نمبر وان دشمن ہے تو ہم تو اب ایک کیمپ میں چلے گئے لہذا یہ تو کوئی امریکہ سے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے بھارت کو کچھ دے گا وہ بھارت کو بہت کچھ دیں گے اور وہ سارا چائنہ کے خلاف لڑنے کے لیے اور دوسری طرف یہ چیز بھی حقیقت ہے کہ بھارت کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا چائنہ کے خلاف لڑنے کی کیونکہ چائنہ اس کا ہمپلہ نہیں اس سے سپیریر ہے اور ان کی سردیں ملتی ہیں تو بھارت کو ہمیشہ یہ خچہ رہے گا کہ جنگ میں وہ یہ نہ ہو کہ اپنی زمین مزید کو بیٹھے لہذا اس کے ساتھ تو وہ امن کی بات کریں گے باتچیت کی بات کریں گے اور یہ سارا کچھ استعمال ہوگا پاکستان کے خلاف لہذا پاکستان کو اس جھیل کا توڑ کرنا ہے اب چائنہ کو یہ ہمیں چائنہ کو یہ بابر کرانا ہے کہ یہ خطرات بڑھ رہے ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلق کی وجہ سے اور امریکہ کو یہ تعلق اچھا نہیں لگتا ہے اس وجہ سے کہ سی پیک بھی اس میں آ جاتا ہے سی پیک امریکہ کے نیچے آتا کہ بنے تو چائنہ کو اب پاکستان کو اکر کرنا ہوگا ساری ٹیکنالوجی ہر طرح کا جو جیسے وہ ترقی کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے بھی وہ بے کنسسٹنٹ دینے ہوگا یہ ٹیکنالوجی چائنہ کے پاس ہے جو امریکہ نے ٹرانسفر کیا بھارت کو سر کیا ہم لے سکتے ہیں چائنہ سے چائنہ سے لے سکتے ہیں بہت سارا کچھ چائنہ جو ہے وہ کیچ اپ کر رہا ہے اگر مثال کے طور پر آج اگر چائنہ کے پاس تو میرا خیال ہے کہ چائنہ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ان کے بھی سیٹلائٹ ہیں بہت سارے انہوں نے بھی سیٹلائٹ چھوڑے میں ہیں اور اگر چائنہ کے پاس کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو وہ ایک لیے سال دو سال میں نہیں لیں گے کیونکہ وہ اس معاملے میں بہت جلدی کیچ اپ کر رہیں ٹیکنالوجی کے معاملے میں لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی مل جائے تب بھی اور اگر نہیں تو چائنہ کو یہ ریالائز کرنا ہوگا کہ ہماری ایکانومی اجازت نہیں دیتی کہ ہم بہت سمسٹر کے ویپن مارکٹ سے فری دیں لہذا ہمیں وہ اکپ کریں ہمیں ویپن سسٹمز دیں اس کو اپنے ڈیفنس کا حصہ سمجھتے ہو کیونکہ اگر سی پیک چائنہ کے لیے ضروری ہے تو اس کو کھرا رکھنا ہے تو پھر پاکستان کا دفاع اتنے ہی ضروری ہے اگر پاکستان کا دفاع کمزور ہوتا ہے تو پھر چائنہ کو سی پیک بھی نہیں ملے گا اور چائنہ کے جو ساؤٹ چائنہ سی جہاں سے وہ ٹریڈ کرتے تھے وہ تو آج ان کے ہاتھ میں نہیں وہاں پہ تو کئی نیٹو وغیرہ ان کی نیویز وغیرہ کوارڈ کی آسٹریلین نیوی جیپنیز نیوی ہنڈین امریکن یہ سارا کی ہے کہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو پاکستان تو ان کے لیے آج بڑا اہم ہے تو پاکستان کو ایک اپ کریں ہماری نیوی کو ایک اپ کریں ہماری ایڈ فورس کو اور آرمی کو کریں تو یہ وہاں پہ ہمیں چائنہ کے ساتھ یہ معاملہ تیار کریں آج سر مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کو اس ٹکنالوجی کو حاصل کرنے کے بعد کیا ایج حاصل ہوا ہے بوت اوور چائنہ اور پاکستان دیکھئے ایک چیز بڑی بادے ہیں کہ جب یہ آپ ہم جیسے ٹیلیوین کے لیے سیٹلائٹ استعمال کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی پکچر اس کے پاس ہے وہ ہر سپورٹ سیٹلائٹ جو ہے وہ آپ کا اگر آپ اس کو کہیں کہ جنا فلاں مکان فلاں جگہ پہ ہمیں سپورٹ کرمیں تو سیٹلائٹ آپ کو وہ ٹریس کر کے دے دے گا وہاں سے کیونکہ اس کے پاس سارے اس ایرے کی ساری کچر وہ لے رہا ہے اب یہ ہے کہ میزائل کو جب آپ چھوڑتے ہیں اور سیٹلائٹ جگہ ایڈنٹیفائی کی ہوئی ہے تو اب سیٹلائٹ اس کو گائیڈ کرنا شروع کرے گا میزائل کو تو میزائل جو ہے وہ آپ کو میزائل پہنچے گا اس جگہ پہ جو سیٹلائٹ نے ایڈنٹیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے جلسہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوئا چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ نکلہ